بہت بار آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آپ کسی پوائنٹ پر اینڈ لیس سوچ رہے ہیں اناف شناف تھنکنگ دنیا بھر کے وچار یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں اور یہ سوچ آپ کے دماغ میں ادھوگنتہ پیدا کر رہی ہے کانفریٹ کریٹ کر رہی ہے کیمیکل لوچا کریٹ کر رہی ہے آپ کلیارٹی پانے کی جگہ اور زیادہ اُلہستے جا رہے ہیں اور زیادہ اندر سے بھڑتے جا رہے ہیں اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تیر تھنکنگ اتنی زیادہ تھوٹ سمجھ دیماغ میں آ کہاں سے رہے ہیں اور اسے ہی شاستروں میں اور تھنکنگ کا نام دیا گیا سائکولوجی میں اور تھنکنگ کا نام دیا گیا نمستے ہے جی میں ہوں میک دھریوان آپ کا اپنا ہیپی والا ہیلر دوستو ہم یہاں باتیں کرتے ہیں ریلیشنشپ ایشوز بیہیویل سائکولوجی اینڈ ہیلنگ سائنس کے بارے میں جنہیں سکھ کر آپ اپنی پرسنل اور سوشل لائف میں گروہ کرتے ہیں وہ بھی ہیپی والے انداز میں اور اسی لیے آپ کو اس چینل کو سسکرائب کر دینا چاہے اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ ملے کے مجھے بتانا چاہے کہ ویڈیو کیسا لگا آج کے ٹائم میں زیادہ سوچنے کی سمجھیں ہر کسی کے لیے کامن ہوتی جاری چاہے وہ سٹوڈنٹ ہو چاہے وہ ینگسٹرز ہو چاہے وہ بزرگ ہو چاہے وہ جاپ کرنے والے بہت سادھرن اور اسادھرن لوگ ہی کیوں نہ ہو یہ سمسیہ سب کے اندر بڑھتی جاری ہے اور یہ سمسیہ اتنی بڑھتی جاری ہے کہ یہ کہیں نہیں کہ تینشن انزارٹی اور ڈپریشن کا انیشل سٹیج بنتی جاری ہے اب دیکھو یاد تینشن انزارٹی اور ڈپریشن کا تو علاج ہے پر اوور تھنکنگ کے لیے کوئی دوائی نہیں بنی ہے دوست اس کے لیے ایک سامانی سے سمجھ کام آتی ہے جو ہر انسان میں ہونی ہی چاہیے ایک بہت ہی فیمس فرنچ کہانی آج آپ کو سناوں گا جو فرانس میں اکثر لوگ بچوں کو سنایا کرتے ہیں اور یہ اوور تھنکنگ کے لیے بہت صحیح کام کرتا ہے ایک شہر میں ایک بہت ہی بدماش لڑکا تھا کائنڈ آب آدمی تھا اور وہ ہمیشہ بدماشی کیا کرتا تھا ہمیشہ کبھی یہ کام کبھی اس کام اور بہت فیمس تھا وہ اپنی چوری اور بدماشی کے نام سے راجہ بھی بہت پریشانت ہے اس کو لے کر کے کئی بار پکڑا گیا کئی بار ڈانٹ پڑی کئی بار تھوڑی بار سلام مشورہ ہوا اور سمجھائش دے کے چھوڑ دیا گیا ایک بار اس نے لڑکیوں کے سارفجنک باتھروم سے لڑکیوں کی کپڑے چورا لیا مستی مستی میں بس یوں ہی چورا لیا اس بار راجہ کو بہت غصہ آیا ان کو بلو آیا گیا اور ان کو سجا سنائیں گے کہ اس بار تو سجا تم کو ملے گی اس بار تو سجا تم کو ملے گی ہی سو کوڑے تم کو لگایا جائیں گے سو کوڑے تم کو پڑیں گے اور اس بار تم ان کو سجا جھلنی پڑے گی اور وہ بندہ ڈر گیا کہ سو کوڑے میں کیسے کھاؤں گا یہ تو بہت حالت خراب ہو جائے گی اس نے راجہ سے ریکویسٹ کیا کہ راجہ جی پلیز مجھے سو کوڑے مت مروائیے کچھ دوسرا کروا دیچے میں اس بار آپ ہی مانگتا ہوں آپ سے تو راجہ صاحب نے سلام آشو رکھی اور اس کو کہا کہ بہتے کچھ سو کوڑے تو نہیں کھانا چاہتے کوئی دیکھ کر نہیں ہے سو لہسون کھالو سو لہسون تم کو کھانا ہوگا تو اس بدماش لڑکے نے سوچا کہ ہاں سو لہسون ہی تو ہے کھا لیتے تو وہ بیٹھ گیا سو لہسون کھانے کے لیے پانچ ساتھ لہسون کھانے کے بعد اس کو ریالائز ہوا کہ بھائی یہ تو بہت خطرناک ہے یہ تو پورا سسٹم خراب کر دے رہا ہے پورا تکلیف سے بھڑ دے رہا ہے مجھے اس سے اچھا تمہیں کوڑے ہی کھا لیتا ہوں سڑا سڑ کوڑے پڑیں گے جلدی سے سو کوڑے نپڑ جائیں گے اور یہ لہسون کھانا شروع کیا تو میں شام تک اسے نہیں کھا پاؤں گا تو کوڑے ہی کھا لیتا ہوں پھر وہ گیا کوڑے کھانے کے لیے بیسے ہی آٹ دس کوڑے پڑتے ہی اس کی حالت خراب ہو گئی کہ اچھا درد اس سے اچھا تمہیں لسون ہی کھا لیتا ہوں پھر وہ لسون کھانے چلا گیا آٹ دس لسون کھا ہے پھر وہ کوڑے کھانے چلا گیا پھر وہ لسون کھانے آ گیا اور اس طرح سے وہ لسون اور کوڑے دونوں ہی کھا گیا اور یہی ہوتا ہے اوور تھنکنگ میں ہمارے ساتھ کبھی ہم اس پکچ کو سوچتے ہیں کبھی اس پکچ کو سوچتے ہیں پھر اس کو سوچتے ہیں ایسا سوچتے سوچتے ہمیں دماغ کو بہت زیادہ سجا دے چکے ہوتے ہیں جس چیز کو ہمیں صحیح طریقے سے سوچنا چاہیے تھا اوثنٹک باتوں کو دھیان رکھ کے سوچنا چاہیے تھا ہم گیر ضروری باتوں کو سوچ سوچ کر اپنا دماغ خراب کرنے لگتے ہیں دیکھو یار اوور تھنکنگ سے چندہ جنم لیتی ہے اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں چندہ کرنا پوری طرح سے غلط بات ہے کبھی کبھی ہمیں چندہ کرنی پڑتی ہے ایدن بے فکر ہو کے نہیں جیا جا سکتا لیکن چندہ کیسی کرنی چاہیے صحیح چیز کے لیے چندہ کرنا بلکل صحیح ہے اور ایک دشا پر چندہ کرنا بلکل صحیح ہے آپ کسی ایک کام کے ایک پکش کو لے کر چندہ کریے اور ایک لیمٹ تک چندہ کریے اور اگر لیمٹ سے باہر اگر کوئی چیز جا رہی ہے آپ کے چھمتہ سے باہر کوئی چیز جا رہی ہے تو پرم پتہ پرم آتما کے ہاتھ تو سوپ دیجئے کہ اتنا مجھ سے ہو سکتا تھا میرے مالک اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا اب آپ دیکھ لو کیونکہ اگر آپ سے نہیں ہو سکتا تو چنتہ کرنے کی کیا زورت ہے اور اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو بھی چنتہ کرنے کی کیا زورت ہے لیکن ہم انسان ہیں چنتہ کرنا ہمارا کام ہے نیچر ہے تھوڑا بہت کرو لیکن کہاں تک کرنا ہے اس کے لئے آپ کو اپنا ویویک لگانا ہوگا دیکھو یار کوئی بھی چیز گلت نہیں ہوتا بھگوان کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز خراب نہیں ہے جیسے کہ جھوٹ بولنا جھوٹ بولنا بھی کبھی کبھی بہت صحیح کام آتا ہے آپ کے بچاؤ کے لئے آپ کے اپنوں کے بچاؤ کے لئے کسی اور کے بچاؤ کے لئے سپوز آپ ستے وادی راجہ حریشن بننے کو تھان کے بیٹھے لے ہو اور آپ کی لائف میں کچھ ایسا آتا ہے جیسے کہ آپ کے کوئی فرینڈ ہے آپ کی کوئی سہلی ہے یا آپ کا کوئی دوست ہے اس نے کوئی ایسی گلتی کر دی اپنی لائف میں جانے ان جانے میں اور وہ گلتی سامنے آگئی تو اس کا گھر ٹوٹ جائے گا اس کا رشتہ ٹوٹ جائے گا ہاں اس کا جو پارٹنر ہے ریلشنشپ پارٹنر ہے اگر اس کو یہ بات پتا چل گئی تو وہ اسے چھوڑ گا چلے جائے گا اور ان کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تباہ ہو جائے گی دونوں کی تو اس کنڈیشن میں آپ کو کیا کرنا چاہے آپ کو سچ نہ بتا کر کے جھوڑ بول کر ہی کم سے کم ان کے رشتے کو آج کے لئے بچا لینا چاہیے اور اپنے اس دوست کو اس کو اس چکو کی نوک میں رکھنا چاہیے کہ دیکھ اگر تو نے یہ گلتی دوبارہ کی تو یہ ساری باتیں سب کو بتا دی جائے گی تمہارے پارٹنر کو بتا دی جائے گی تو دیکھو یہاں پہ بھلے آپ نے جھوڑ بولا لیکن آپ کے جھوڑ سے کسی کا کچھ بچا کسی کا بھلا ہوا کسی کا گھر بچ گیا تو ایسا جھوڑ کام کا ہوا تو ویسے ہی چنتہ بھی ایک لیول تک ایک لیمٹ تک بلکل صحیح ہے کرنا چاہیے چنتن منجن اور منتن شاستروں میں لکھا گیا ہے ہمارے ہندو شاستروں میں چنتن منجن اور منتن یہ کرنا چاہیے کسی بھی کارے کو کرنے سے پہلے یا کوئی بھی پرابلم آنے کے بعد ایک بہت پرانی آدھے گلاس والی تھیوری تو آپ نے سنی ہوگی کہ ایک انسان ہوتا ہے جو خالی آدھے خالی خالی گلاس کو دیکھ کے یہ سوچتا ہے کہ آدھا خالی گلاس بھرا ہوا ہے میرا دن بھر اس سے کیسے چلے گا اتنے سے پانی میں میں کیسے جی پاؤں گا اور یہ سوچتے سوچتے وہ بیٹھا رہتا ہے کہ آدھے گلاس پانی کو بچا بچا کے چلنا ہے بچا بچا کے چلنا ہے اور دوسرا سمجھدار انسان آتا ہے اس آدھے گلاس پانی کو پیتا ہے اور پانی کی کھوج میں نکلتا ہے تو یہ ہے سمجھداری کہ چنٹا کرنے سے تو کچھ ہوگا نہیں پانی تو آپ کے پاس ہوتا نہیں ہے اس پانی کو پیو اور کھوجنے نکلو پانی اور کہاں مل سکتا ہے ہے نا ایک اور بات چنٹا اور تھنگنگ اور اس لیے بھی ہوتے کہ ہم ہمیشہ پوسیبلٹیز کو سوچ کے پریشان رہے تھے یہاں دیکھو کیا آج کی آج یہ پوسیبل ہے کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے کیا آج کی آج یہ پوسیبل ہے کہ آپ کی گلپن آپ کو چھوڑ کے چلی جائے کیا آج کی آج یہ پوسیبل ہے کہ آپ ایکزام میں فیل ہی ہو جاؤ گے possible سب کچھ ہے کہ یہ اس کی probability ہے possibility اور probability میں فرق سمجھنا ضروری ہے possibility تو ہر چیز کے جو چیز دنیا میں نہیں ہوا ہے اب تک ہر چیز possibility میں بیٹھی ہوئی ہے لیکن probability کس چیز کی زیادہ ہے اس کو سمجھو اور اپنے دیماغ کو آنکھ سے آنکھ ملا کہ یہ بتاؤ کہ بھائی دیکھ مجھے possibility سے ڈارانا بن کر اور اپنے دیماغ کو گھور کر دیکھئے اور اسے سمجھائیے کہ دیکھ بھائی مجھے possibilities سے ڈارانا بن کر possibilities سب چیز کی ہے probability سے ہی میں ڈیل کروں گا آخیر میں بس میں ایک ہی بات کہوں گا سکچی بھاؤ سے جیو present moment میں جیو اور اپنے حصے کی ایمانداری نبھاتے رہو اور اس سے آپ کا maximum tension anxiety depression اور یہ جو overthink کی پرابلم میں ختم ہو جائے گی تو چلو آج کے لئے اتنا ہی ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کر دینا کمیٹ بتانا کیسا لگا اور ملتے رہنگ آلی ویڈیو میں تب تک کے لئے نمستے آج آج آج